جیپور زلے کا تگریہ گاہ یہ گاہ آج اپنی قسمت پر رو رہا ہے کیونکہ مہماری کی مار میں علاج کی کوئی سبدہ نہیں ہے گاہ والوں کے لیے صرف ایک اسپتال ہے لیکن اس پر بھی تعلہ ہے یہ ہی ستھی ہے اگر پوری چھ سات کلومیٹر کا علاقے میں سترہ اٹھارہ ہجار کی آبادی ہے اور ایک ہی راج کے لیے آئر ویڈ آس دھالے ہے یہاں پر گاہ والوں کو کہنا ہے کہ علاج کے نام پر ڈاکٹر صاحب کے پاس دو پیکٹ کڑھا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ تعلہ لگا ہوا یہاں پر بند پڑا ہوا ہے تو علاقے کے لوگوں کو لیے سواست کی سویدھائیں یہاں پر نہیں ہے جبکہ اتنی زیادہ آبادی ہے گاؤں کی اس کے باوجود اگر کوئی بیمار پڑتا ہے تو اسے پھر شہر جائپور یا چومو لے کے جانا پڑتا ہے گاؤں میں موت پر موت ہو رہی ہے لیکن اب تک تو نہ گاؤں میں ٹیسٹنگ ہوئی اور نہ ہی سواست ویبھا کی ٹیم پہنچی ایسے میں لوگ جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے علاج کروانے کو مجبور تگریہ میں سرکاری آئیوید اسپطال بند ملا وہاں سے پانسو میٹر کی دوری پر جیسے ہی آگے بڑھے یہ اسپطال ملا ہے مجھے جہاں پر دیکھا رہا سکتا ہے کہ علاج چل دہا ہے ایک مہلہ پیسنٹ ہے جن کا علاج یہاں پر اس طرح سے دروازے میں بوٹل لٹکا کر چلایا جا رہا ہے ان کے ساتھ ہیں اٹینڈنٹ کیا کیا ہوا ہے بخار کے لیے ہی لائے اور کوئی اسپطال نہیں ہے نہیں یہاں پر بیشٹ ہے بیشٹ ہے اور کوئی جانچ کر آئے کرونا بے رکھی کوئی جانچ کر آئے نہیں یہ ستھی بخار میں یہاں پر لے کر آئے ہیں لیکن اس طرح کی دکانوں میں علاج چل رہا ہے یہاں بھی دو پیسنٹ بھرتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تگریہ گاؤں کی آبادی سولہ سے سترے ہزار کئی لوگوں کی موت ہو جکی ہے لیکن سواس ویبھاگ کی ٹیم موت پر پردہ ڈالے میں لگی ہے ابھی تک ہمارے کرونا سے خلال ایک موت ہوئی ہے اور جانچے لگ بگ اپنے پاس لگ بگ یہاں پر 6 سے 7 پوجیٹیو کیس ہیں جن کو ہوم پورنڈائن کر دیا گیا ہے باقی جو بجرگ لوگ ہیں جو 85-90 سال گئے ہیں یہاں پر 17 سے 18 موتے ہوئی ہیں ابھی تک گاؤں میں اسپتال نہیں ہے مگر دیوار پر شہر کے اسپتالوں کے اشتہا ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں جہاں پر 40 سے زیادہ موتیں کرونا کال میں ہوئی ہے 50 سے زیادہ لوگ کرونا پوجیٹیو ہیں لیکن سرکاری سویدھا کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ گاؤں گاؤں جانچ ہو رہی ہے گاؤں گاؤں سروے ہو رہا ہے گاؤں گاؤں ویکسینیسن ہو رہا ہے یہ کہاں ہو رہا ہے جب جائپور جیلے کے گاؤں میں نہیں دکھ رہا ہے تو دور دراج کے گاؤں میں کیا اشتیتی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہنا ہم نے سرما کے ساتھ شرط کمار جائپور آج تک